اسلام علیکم دوستو اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جولیس سیزر جولائی ایک سو قبل مسیح میں پیدا ہوا وہ رومی سلطنت کا ایک فوجی جرنل اور حکمران تھا اس نے رومی سلطنت کو اتنی مصد دی کہ یہ افریقہ سے لے کر یورپ تک پھیل گئی وہ سکندر اعظم سے کافی متاثر تھا اور اس سے بڑھ کر فاتح عالم بننا چاہتا تھا لیکن دنیا فتح کرنے میں سکندر اعظم کی امساری نہ کر سکا سکندر اعظم کی طرح جولیس سیزر بھی پیداشی طور پر مریگی کا مریض تھا وہ دورے کی حالت میں سرے دربار بےوش ہو جاتا تھا اپنی بیٹی جولیہ کی موت کے بعد اس نے اپنے داماد اور حریف جرنل پومپی کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اٹھالیس قبل مسیح میں لڑی گئی اس جنگ میں پومپی کو شکست ہوئی اور وہ اسکندریا میں قتل کر دیا گیا دوستو جب جولیہ سیزر نے مصر فتح کیا تو وہاں کی ملکہ قلو پترہ کی ظرفوں کا حصیر ہو گیا اور عرصہ دو سال تک مصر میں مقیم رہا جبکہ قلو پترہ سے اسے ایک ناجاز بیٹا بھی پیدا ہوا مصر سے واپسی پر جولیہ سیزر نے سربراہ مملکت کے طور پر روم کے امور سنبھالے اور شاہد وہی دنیا کا پیلا جرنیل بادشاہ تھا دوستو ایک طرف تو سلطانتی روم کی کونسل نے جولیہ سیزر کو اٹلی کے علاوہ سبھی ملکوں کا باچہ بنانا تے کر کے اس کے تخت پر بیٹنے کی تاریخ مقرر کر لی جبکہ دوسری طرف اس کے ساتھی مارکوس جونیس بروٹس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کی سازش شروع کر دی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جولیہ سیزر کو باچہ بننے کا کوئی حق نہیں کیونکہ باچہ بننا روم کے قانون کے خلاف ہے اس سے صرف جولیہ سیزر ہی روم کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا اس طرح پندرہ مارچ چوالیس قبل مسیح میں اسے سرے دربار قتل کر دیا گیا قتل کرنے کے بعد قتلوں نے اس کے خون سے ہاتھ دوئے اور آزادی کے نعرے لگائے جولیہ سیزر کے قتل کے نتیجے میں روم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جس میں بروٹس کے تمام ساتھی مارے گئے جبکہ بروٹس نے خودکشی کر لی